بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے لگے ہیں چکن اور چنے اس کے لیے میں نے یہ ایک پو چنے لیے جن کو میں نے اپال کر رکھ لیا یہ چکن ہے ہمارا ایک پو اور یہ پیاس ہیں ہری میرچ ٹوماٹر دھنیاں جسو کا دھنیاں کسوری میرچی پیسا ہوا گرم سالہ ثابت گرم سالہ نامان میرچ اور یہ حلتی سب سے پہلے یہ لسانہ درک کا پیسٹ سب سے پہلے ہم کریں گے پیاسا کو فرائی اور اس کے بعد لسانہ درک کا پیسٹ ڈالیں گے باقی میرچ مسالے پہلے ہم نے بنائے تھے چنے اور اب بنانے لگے ہیں چکن اور چنے یہ پیاسا کو میں نے رکھتے ہیں آپ میں ڈالوں گے اس میں آئل پیاسا کو کریں گے اچھی طرح سے ہم پرائی پیاسا ہمارے پرائی ہو چکے ہیں اب ہم دے گے اس میں لسانت رکھتا ہے پیسٹ 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 کو کمارٹر سب سے تک کسوری میتھی اور میسا ہو اگر مسائلہ بات میں ڈالیں گے اب ہم ڈال دیں گے اس میں سارے اپنے میرچ مسائلے ناما ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب میں ڈالوں گی اس میں یہ چنے چنے میں نے اوبال لیا تھے اور اسی میں اس کا پانی ہے اسی پانی میں ہمارے چنے تیار ہو جائیں گے چنے ہمارے پاکچو کے آب میں ڈالوں گی اس میں یہ تھوڑی سی سبس میرچ اور تھوڑا سا میں ڈالوں گی اس میں دھنیا ڈالوں گی اور تھوڑی سی کٹی ہوئی میرچ اب میں ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا گرم مسائلہ اور کسوری میرتی چلے ہمارے چکن اور چنے بن کر بڑے اچھے لگ رہے ہیں ٹیسٹری اور لسیس بھی ہیں اب ہم ان کو نکالتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمیں نکالتے ہیں ڈونگے میں چکن اور چنے ہمارے چکن چنے بن کر ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے اور لذیذ ہمارے چکن چنے بنے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کرنا آپ ہمیں دیں اجازت ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں آپ آدھ رکھیں اشاد رکھیں پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیز ہمیں ضرور کمنٹس میں بتانا اللہ حافظ